اسلام علیکم ویورڈز ویلکم ٹو می چینل فیشن کی دنیا کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی ساتھ سے آٹھ سال کی بچے کی کمیز کی کٹنگ اور سٹیچنگ اور ساتھ سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سیمپل سیڈی لیس سے اس میں خوبصورت ڈیزائننگ کر سکتے ہیں تو آئیے ویورڈز سٹارٹ کرتے ہیں کمیز اس طرح سے ہم نے دونوں پیس علیدہ کر لی ہیں اور لمبائی ہم نے لی ہے چھبیس انچ تیار اور تیرہ ہمیں چاہیے چھے انچ اور کندے کی کٹائی ہم نے چھے انچ پر نشان لگایا اور چیسٹ بھی ہمیں چھے انچ چاہیے اس طرح سے ہم نشان لگا کے کندے کی کٹنگ کر لیں گے کندے کی کٹنگ کے بعد اب ہم نے جو کمیز پر لیس لگانی ہے اس کے لئے ہم نشان لگائیں گے تین اچ کا تیرے کی طرف سے اور جو ہم نے لیس کی لمبائی ہے نبائی میں ہم نے لگانا تقریباً آٹھ انچ پر نشان لگانا ہے اور اسی طرح سے ہم نے اس کو برابر نشان لگا کے اس کی کٹنگ کر دینی ہے اس طرح سے ہم نے اندر سے کپڑا کٹنگ کر لی ہے تو جو کپڑا اندر سے ہم نے کٹنگ کی ہے اسی طرح سے ہم نے ایکسٹرا کپڑا گلے کے اندر لگانا ہے اور وہ اس طرح سے ایک انچ ہم نے زیادہ رکھ کے کاٹ لیں گے لیس لگانے سے پہلے اس طرح سے کونوں پر ہم نے بھگرم لگا لینی ہے اور اندر چھوٹے کٹ لگا کے اس کو فولڈ کر لینا ہے اور اب ہم لگائیں گے لیس لیس کو اس طرح سے ہم فولڈ کر کے تو لگا لیں گے جو ہم نے ایکسٹرا کپڑا لگانا ہے وہ ہم نیچے سے لگانا شروع کریں گے اب ہم کریں گے گلے کی کٹائی تو ہم نے لگانا یہ پٹی تو پٹی ہم لگائیں گے پانچ انچ پٹی کو اس طرح سے کٹ کے ہم ملیدہ کپڑے پر اٹیج کر لیں گے پہلے ہم بٹن ٹیک لگائیں گے اس کے بعد ہم پٹی لگائیں گے پٹی لگانے کے بعد اس طرح سے ہمارا ڈیزائن تیار ہو جائے گا تو اب ہم کریں گے بازو کی کٹائی بازو کی لیند ہمیں چاہیے تیرہ انچ تیار تو کندے پہ اس طرح سے ہم نے تین انچ کا نشان لگا کے اس کی کٹنگ کر لینی ہے بازو پہ اس طرح سے ہم نے لیس لگائی ہے تو جی ویورز اگر آپ بچوں کے کپڑے سلائی کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو اس طرح دیکھتے رہیے اور اگر آپ مزید ڈیزائننگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری آئندہ آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا اگلی ویڈیو میں میں آؤں گے آپ کے ساتھ اور بھی زیادہ خوبصورت ڈیزائنز اور آئیڈیاز لے کر اپنا اور اپنے فیملی کا رکھے گا بہت زیادہ خیال مجھے دعا میں یاد رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ